مصدقی صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں اور ایک جو تازے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کل کے سیشن کو بائیکارٹ کیا آپوزیشن نے کیوں بائیکارٹ کیا ہے کیا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ کل اعتماد کا ووٹ مل جائے گا اس لئے آپ لوگ بائیکارٹ کر رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ عمران خان صاحب کھو چکے ہیں عمران خان صاحب خود کیمپین کر رہے تھے اور یہ ہماری طرف سے نہیں پیغام آیا یہ بارہا حکومت کی طرف سے پیغام آیا کہ یہ مارکہ آپ کو ہم دکھائیں گے کہ کیسے حفیظ شیخ صاحب اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو جب انہوں نے عوام نے ان کو رد کر دیا الیکٹڈ میمبرز نے ان کو رد کر دیا تو جس طرح کہ عمران خان صاحب تاریخی طور پر کہتے رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو میں الیکشن کال کروں گا تو ہم ایکشپیکٹ کرتے تھے کہ اب وہ اگر اعتماد کھو چکے ہیں ایوان کا تو ان کو اب الیکشن کال کرنا چاہیے کیونکہ وہ طریقہ ایکار جس میں بے دھڑک لوگ ووٹ دیتے ہیں جس کے اندر فلور ٹروسنگ کے زمن میں آکے ان کی ممبرشیپ اور ان کی اسمبلی کی جو سیٹ ہے وہ ختم نہیں کی جا سکتی اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بتا دیا کہ انہیں اعتماد نہیں ہے حکومت نے اس میں یہ بھی ایک تجزیہ پیش کیا کہ اسی ایوان میں سے خواتین کے جو ووٹس ہیں وہ پورے ہیں یہ بات ان کی ٹھیک ہے خواتین کے ووٹس پورے ہیں لیکن بالکل اگر آپ خیبر پختون خواہ یا کسی بھی صوبے میں پی ٹی آئی کو ملنے والے ووٹوں کی تعداد دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ویرییشن ہے اور اس ویرییشن کو تو استعمال کرنا عجیب سا لگتا ہے یہ حکومت ہی کو چاہیے تھا کہ اس مارکے کو یہ ووٹ آف کانفیڈنس والا مارکہ نہ بناتے اور اگر حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا مارکہ یہ نہیں تھا تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے اگر ان کا آگیومنٹ یہی ہے کہ ہمارے پاس تو ووٹ پورے ہیں خواتین کی ووٹ سیٹ پہ آپ نے دیکھ لیا تو چھوڑیں پھر پھر آپ کاہے کو جا کے ووٹ آف کانفیڈنس لے رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کی پرویڈنس اس صورت میں عمل میں آتی ہے آئین کے اندر کہ اگر صدر صاحب سمجھیں کہ وزیر آزم اعتماد ایوان کا کھو چکے ہیں تو پھر وہ ریکوائر کرتے ہیں اس شک کے تحت آئین کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے کے دوبارہ اسٹیبلش کریں وزیر آزم